اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سا یہ اخنی پلاو بنانے والی ہوئے یہ پلاو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی خوشبودار پلاو بن کر تیار ہوتا ہے یہ پلاو میں نے بیف سے بنایا ہے آپ شاید تو اسے چکن یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ایک بار آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کلو میٹ لیا ہے یہ دیکھیں میٹ کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو چاوڑ لیا ہے چاوڑوں کو میں نے اچھے دھو کر بھگو دیا ہے میں نے باسمتی چاوڑ لیا ہے جیفنی کے لیے میں نے چاڑ سے پانچ پتے لیا ہے ایک بڑا چمچ سابدھدھنیا چھوٹا چمچ زیرہ چار ہری ملچے پانچ سے اچھے لسنگی کلیاں اور ایک پیاز لے کر میں نے اس کو چھیل لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے اور یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے لیے ان سب کو میں اپنی میں ڈال کر گوش پہ بوائل کر لوں گا یہ دیکھئے پریشا کوکر میں میں نے گوش ڈال دیا اب اس میں سارے مسالے ڈال دوں گے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا ہے سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دیا اب اس میں میں ایک گلاس پانی ڈال کر میں سیٹی لگا دوں گے یہ دیکھئے میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال لیا 4 سے 5 سیٹیاں لے لوں گی جب ہمارا گوش کر جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہماری آنکھنی بوائل ہو چکی ہے یہ گوش بھی اچھے تک گل چکا ہے یہ گوش بھی اچھے تک گل چکا ہے اب ایک پتیلی میں میں نے ایک چھوٹا کپ تیل لے لیا ہے تیل کو میں نے اچھے تک گرم کر لیا ہے یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے کر ان کو بارک بارک فلائز میں کٹ کر لیا ہے ایک بڑا ٹاماٹر لے کر اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچے لے کر ان کو بھی میں نے ہری مرچوں کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اس سے پہلے تیل میں میں ایک چمت زیرہ ڈا لوں گی یہ دیکھیں اور پھر ہم اس میں پیاز جاں لیں یہ دیکھیں پیاز میں ہلکا کا پولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ادھا پلسن کا ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں ہم نے بارک 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 ٹاماٹر کاٹیں ٹاماٹر اور یہ ہری مرچے ایٹ کر دیں گے دیکھیں ہم سماٹر کے ساتھ آدھا چمچ ممک ڈال دیں گے ساکہ ہمارے سماٹر جلی سے بھر لیں اس سے دونے پیریہ اچھے دونے اس سے دونے پیریہ اچھے دونے میں اس کو دونے پیریہ اچھے دونے گوش کی اخنی بنا کر رکھی تھی وہ ڈال دیں گوش کو ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا پانی بچ گیا ہے کہ ہمیں سب چیزیں ڈالیں پر اس میں اخنی کا پانی اس کو ہم ویسپ نہیں کریں گے اس کو ہم چابلوں میں ڈالیں گے اس پانی کو ہم چاند کر چابلوں میں ڈالیں گے ڈال کر دو منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں دیکھیں یہ اخنی والے پانی کو ہم چھاڑ لیں گے اس پانی کو میں چابلوں میں ڈالیں گے دیکھیں ہمارا گوش کیسادی مسالہ اچھے سے گھن سکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے وہی پانی ہے یہ اخنی کا جو میں نے اخنی بوائل کی تھی میں نے دو گلاس شاور لیے دے تو میں تین گلاس پانی ڈالیں گے اگر آپ چار گلاس پانی ڈال دیں گے ڈبل تو آپ کے چابل بہت ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور چپک جائیں گے آپس میں اس لئے آپ پانی تھوڑا کم ہی ڈالا کریں اس سے چابل بہت ہی کھلے کھلے بنتے ہیں اب ہم اس میں چابل ایٹس آ دیں گے چابلوں کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا دو گلاس چابل لیے تھے چابل ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آدھے چمچ نمک ڈالیں گے ایک چھو تھائی چمچ پیسو ہوا گرمہ سارے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر کے چابلوں کو پکھنے دیں پک جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کے پھر میں دو سے سارے پھر میںять اورنجھھ فٹ میں لیے گے دو چھوٹکیں پھر میں پھر میںپاک پھر میں پھر میں ایک ساتھے پھر میں دیں یہ دیکھیں ہمارا چابلوں کا پھر میں سٹھ چکھا ہے اب ہم چابلوں کو دم پھر کہاں آئیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا بہت سے مدھےدار پھلاو ہماراہ بہت ٹیار ہوا ہے بہت اچی لیے تو ہمیں خوش بھوا رہے ہیں یہ جو ہم نے کلر اور کیوڑا وٹر بنائے اس کو اس پر تھوڑا سا ڈال دیں گے اس سے ہمارے پلاو میں بہت ہی اچھی خوش بہا دیں گے اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دیں گے پھر میں آپ کو دس منٹ کے بعد دکھاتے گے یہ دیکھیں چابلوں کو میں نے دس منٹ کے لیے دم پہ لگا لیا تھا ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی مدیدار اور بہت ہی خوشبودار یہ اپنی پلاو بن کر تیار ہوا ہے وہ پورے گھر میں پھیل چکی ہے آپ بھی یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے چلیے میں آپ کو سرک کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مدیدار کا یخنی بلاو بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریت کے بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں آپ اپنی نایس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی